تو دوستو راجستان کا جیسل میر ہو یا اروناشل پردیش یا پھر گجرات کا کچھ علاقہ ہمارے دیش کی سیما پر چاہے جیسی بھی پرستیتیاں ہوں گرہ منتری امیت شاہ کی ہمیشہ یہ رن نیتی رہی ہے کہ سرحدوں پر سرکشہ ہمیشہ مجبوط رہے گرہ منتری امیت شاہ اس سمیں دو دن کے گجرات کے دورے پر ہیں اور وہ کچھ پہنچے یہاں انہوں نے بی اے سیف کی تٹیئے چوکیوں کا آن لائن ادھ گھاتن کیا جس سے کی دوستو پاکستان کے اوپر نظر رکھنے میں اور بھی جیادہ مدد مل سکے گی یہ چوکیاں کچھ جلے میں میڈی اور جکھاؤ کے بیچ ایک سو چونسٹھ کروڑ روپے کے لاغت سے بنائی جا رہی ہے اور ایسی اٹھارا چوکیاں بننی ہیں ساتھی ساتھ کے اندری گرہ منتری امیت شاہ نے لنگر ڈالنے والے ستھان یعنی مورنگ پریس کی آدھارشلہ بھی رکھی ہے اس کے تیار ہونے سے بی اے سیف کو بھارت پاکستان سیما پر قریب ساڑے چار سو جہاجوں اور وشیش بھوگولک چھیتر کی وجہ سے تیرنے والی سیما چوکیوں کے سنچالنڈ میں ساہیتہ ملے گی اسے دو سو ستاون کروڑ روپے کی لاغت سے تیار کیا جا رہا ہے کچھ میں آمیت شاہ نے اس کے بعد انہوں نے بھارتی چوکی حرامی نالہ کے پاس بھارت پاکستان سیما کا دورہ بھی کیا آپ کو بتا دے دوستوں کچھ کے کوٹیشور میں بی اے سیف جوانوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کیندری گرہ منتری نے کہا کہ میں دیش کی سبھی سیماوں پر گیا ہوں میں آپ کے دوستوں سے ملا ہوں دیش کے گرہ منتری ہونے کے ناتے دیش کی سرکشہ پر سوال ہے آپ سیما پر تینات ہیں اس لئے ہم چین سے سو پاتے ہیں سیماوں پر جوانوں کو بھیشن تھنڈ گرمی بارش ہر موسم کی بھی مار جہلنی پڑتی ہے ان سب کے بیچ بھی آپ دیش کے لئے کھڑے رہتے ہیں انہوں نے جوانوں سے کہا کی پی اے موڈی آپ کے پریوار کی چنتہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوٹ رہے ہیں میں آپ کو وشواش دلاتا ہوں کہ آپ کی سوئیدہ کے لئے جو بھی بجٹ آوشک ہوگا ہم اسے سمایوجت کریں گے اس کے بعد کچھ کے پلارا جیل کے قیدیوں کے ساتھ آجادی کے امرت مہتصو کے افسر پر ہو رہے ایک سماروں میں بھی ہو شامل ہوئے تو دوستو یہ پورا چھیتر بھارت کے لئے strategically بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے سامرک دشتری سے یہ چھیتر سر کریک کے نام سے مشہور ہے جہاں قریب 22 کلومیٹر حرامی نالا بھی موجود ہے جو اپنے نام اور پرستیتیوں کی چلتے کوکھیات ہے سرکشہ بلوں کی سوئیدہ کے لئے جس لنگر ڈالنے والے ستھان کا بھومی پوجن آمیت شاہ نے کیا ہے اس میں اس چھیتر میں سرکشہ بلوں کے سامنے کھڑی ہونے والی سبھی طرح کی چنوٹیوں کو دیکھتے ہوئے ان کی خاص ضرورتوں کا خیال رکھا جانا ہے لیکن دوستو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حرامی نالا کیا ہے اور اس کا ایسا نام کیوں پڑا تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ گرہ منتری آمیت شاہ نے اس کارکرم کے دوران حرامی نالا کی کنارے 1164 نمبر پیلر پر ایک آؤٹ پوشٹ ٹاور کا بھی دکھاٹن کیا سیدھے شبدوں میں کہیں تو حرامی نالا کچھ کے رن میں ستھت لگبک 22 کلومیٹر لمبا ایک جواری چینل ہے یعنی کہ یہاں جوار بھاٹا یعنی کہ ہائی ٹائٹس آتی ہیں یہ ہائی ٹائٹس چینل بھارت اور پاکستان کو ویباجت کرتا ہے اس کا ایک حصہ راجستان کے باد میر جلے کو بھی جوڑتا ہے حرامی نالا میں پانی کے ساتھ ساتھ بڑی ماترہ میں کیچڑ کا بھی بہاو رہتا ہے یہ چھیتر جھینگا اور انے سمدری جیووں کے لیے بہت ہی اپیوکت ہے لیکن یہ پراجاتیاں یہاں سندرکشت گھوشت کی گئی ہیں لیکن درگم چھیتر ہونی کی وجہ سے انہیں گیر کانونی طریقے سے پکڑنے کا گورک دھندہ بھی یہاں خوب ہوتا ہے یہ درگم ہے اس لیے موسم کے ساتھ اس نالے کا جلستر اور اس کی دھارہ نیرنتر بدلتے رہتے ہیں اگر نیچرل دیکھیں تو یہ جواری چینل اتنا درو ہے اور اس طرح سے اپنا سروب بدلتا رہتا ہے جس کا آکرن کر پانا بہت ہی مشکل ہے یعنی دوستو سوکھے کے سمیے پہ تو نالا پوری طرح سے سوک جاتا ہے لیکن دوستو مانسون میں جب بارش کا موسم آتا ہے تو یہ پورے چھیتر میں تباہی لے کر آتا ہے اس میں اس کا جو وارٹر لیول ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ہمارے جوانوں کو بھی یہاں پر گشت کرنے میں بہت دکت ہوتی ہے اور اب تک ہمارے کئی جوان یہاں پر اپنی جان گوا چکے ہیں اس لیے اس کا نام حرامی نالا رکھ دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان سے آنے والے گسپیٹھیوں کے لیے بھی ایک کافی معقول جگہ ہے بھارت میں گسپیٹھ کے لیے آتنکوادی اور اہ ساماجک تتووں نے کئی بار اس کا غلط استعمال کیا ہے اکثر گیر کانونی طریقے سے مچھلی پکڑنے کی وجہ سے اس علاقے سے پاکستانی مچوارے پکڑے جاتے رہے ہیں کئی بار یہاں سے سندگد اور لاوارش پاکستانی بوٹ بھی برامت کی گئی ہیں ان سب وجہوں سے حرامی نالا بھارت کی سرکشہ کے لیے گمبھیر چنوٹی رہا ہے 26 نومبر 2008 کو ممبئی پر حملہ کرنے والا پاکستانی آتنکوادی اجمل کساب اور اس کے نو ساتھی بھی حرامی نالا سے ہو کر ہی بھارت کو دہلانے آئے تھے ایک اور وجہ ہے کہ حرامی نالا بھارت کے لیے بہت بڑی سرکشہ چنوٹی رہا ہے یہ ممبئی اور گجرات کے تٹورتی علاقوں کے پاس ہے پاکستان کی اور سے اس کا دروپیو کیا جاتا رہا ہے جبکہ حرامی نالا سے ہو کر بھارت کی طرف سے پاکستان کی اور جانا بہت ہی مشکل ہے ان سب وجہوں سے اس چھیترے نے حرامی نالا کا نام پا لیا ہے وشیش بھوگولک بادھاؤں کے باوجود اس کی سامرک اہمیت کو سمجھتے ہوئے سرکشہ بلوں کے جوان یہاں اپنی مستیدی سے رتی بھر بھی سمجھواتا نہیں کرتے ہیں اب حرامی نالا کے نگرانی کے لیے جو ساڑھے نو میٹر اونچا آؤٹ پوشٹ بنا ہے اس پر اتیا دھونک کیمرے لگائے گئے ہیں یہ سیما پر ہونے والی وپریت قدی ویڈیو پر بہتی پینی نظر رکھ پانے میں سکشم ہے اس سیما پر ایسے سات آؤٹ پوشٹ کی درکار بتائی جاتی رہی ہے جس مورنگ پلیس یعنی کی لنگرگاہ کی نیو آمیت شاہ نے رکھی ہے یہ مورنگ پلیس چار سو سے ادھک جلیے واہن اور پاکستان کے ساتھ ٹٹیے سیما کے پاس بی ایسے ایف دوارہ سنچالی چوکیوں کی فلوٹنگ بی اوپی یعنی بورڈر آؤٹ پوشٹ کی سرویس اور رکھ رکھاو میں مدد کرے گا کوٹیشور میں ساٹھ ایکڑ میں فیلے مورنگ پلیس کے بھومی پوجن کے بعد آمیت شاہ نے کہا کہ ایک بار یہ تیار ہو جانے کے بعد بی ایسے ایف کی سمدری ٹکڑی دوارہ اپیوک کی جانے والی نوکاؤں کو سیما چھیتر میں آسانی سے بنائے رکھا جا سکتا ہے آپ کے پاس چار سو سے ادھک پانی کے جہاج ہیں اور یہ سویدہ انہیں اچھی ستھیتی میں رکھنے میں مدد کرے گی اس لنگرگاہ میں پرشاشنک بھون آفیسر سمیس کینٹین پریڈ گراؤنڈ پرشکشن کیندر اور سرکریق میں بی ایسے ایف دوارہ سنچالت وارٹر کرافٹ اور فلوٹنگ بی او پی کیلئے ایک ورک شاپ شامل ہوگی پرتیک فلوٹنگ بی او پی لگبک تیس کرمیوں اور کئی نگرانی اپکرن سے لیس کی جا سکتی ہے کیندر سرکار کے سی پی ڈی ویڈی ویبا کی انجینئر اجیہ اگروال نے بتایا کہ ساٹھ ایکٹ جمین پر دو سال میں کام پورا ہونے کی امید ہے اس میں شپ یارڈ شپ ریپلیسمنٹ رکھ رکھاو سوویدھائیں ایک سو ستر کرمیوں کو سامائیوجد کرنے کی شمتہ والے ستاف کوٹر شامل ہیں اسپتال ٹریننگ سینٹر پیٹرول پمپ سووینگ پول سمیت کئی سوویدھائیں اپلپد کرائی جانی ہے اس پروجیکٹ کے جریے لوگوں کو کریک ایریا میں پیٹرولنگ کرنے میں آسانی ہوگی یہ دیش میں اس طرح کا پہلا پروجیکٹ ہے جس میں ایک سو بیس میٹر لمبے جیٹی میں چھے جہاج کھڑے کیے جا سکیں گے مورنگ پلیس بن کر اس میں پیٹرولنگ کی جا سکے گی کریک چھیتر آسان ہو جائے گا یعنی کہ دوستو موڈی سرکار اپنی سیناؤں کو اور بھی جیادہ طاقتور بنانے میں لگی ہوئی ہے اور بھارت کی سرکشہ جرورتوں کو دیکھتے ہوئے لگاتار اس میں ڈیولپمنٹ کرتی جا رہی ہے جس سے کی دوستو پاکستان اور یہاں تک کی چین بھی آگے آنے والے سمیہ میں بھارت کی اوپر نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکیں اور بھارتی سینائے انہیں موتوڑ جواب دے سکیں اس پورے ویڈیو کے بارے میں دوستو آپ کی کیا رائے ہے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے ملتے ہیں دوستو آپ سے اگلے ویڈیو میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں جائے ہند ملتے ہیں